اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ نے ایک دفعہ پیر اکٹھے ہونے کی توفیق دیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہے تھے حضرت امار بن یاسر سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا علی یاسر سے کہ ان کے اوپر کیسے کیسے مظالم ہوئے اور کیسے کیسے ستم ڈھائے گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت تلخی سے پیش آتا ہے جس پر حضر حمزہ کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور حضر حمزہ ایمان لے آتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں جس سے قرائش کی ایک دفعہ کمر ٹوڑ جاتی ہے ایک دفعہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اور وہ سار جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو روکا جائے کہ وہ ہر طرح کا حربہ آزما چکے ہوتے ہیں اس لیے اب وہ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کیا کریں ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ ابو طالب سارے بنو حاشم کو اکٹھا کرتے ہیں پورے قبیلے کو اور پورے قبیلے سے یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ اب ہمیں مل کے رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے اب ہم انہیں تن تنہا نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اب جو ہیں وہ قرآش مکہ جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینا چاہتے ہیں وہ قتل کرنے کے ارادے سے ہیں تو ہم محمد کا ساتھ دیں گے دوسری طرف قرآش بھی سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں تو ہم منوحاشم کی دشمنی مول نہیں لے سکتے اور اگر یہ دشمنی مول لے لیتے ہیں تو یہ ایک جنگ کا رکھ تبدیل کر جائے گی اور اس سے یہ ہوگا کہ خون خرابہ ہوگا اور ہمارا خاندان بچے گئے نہیں کہ یہی سے آگے ہم لوگ چلتے ہیں اب جب یہ ہوتا ہے تو حضر حمزہ کے تقریباً تین دن بعد ہی حضر عمر ایمان لے آتے ہیں اور قریش ایک دفعہ ڈگمگا جاتے ہیں کہ اب ہم کریں تو کریں کیا اب ایک تجویز دیتے ہیں یہ کہ بنوحاشم کا بائیکوٹ کر دیا جائے ان سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے اب یہ اس تجویز کے اندر بات کیا رہی ہے وہ پڑھنے لگوں میں الرحیق المختوم سے اس تجویز کے مطابق مشرقین وادی محسب میں خفیف بنی کنانا کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی حاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ اہدو پیما کیا کہ نہ ان سے شادی کریں گے نہ خرید و فروخت کریں گے نہ ان سے بات چیت کریں گے جب تک کہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے ان کے حوالے نہ کر دیں ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن حشام نے لکھا تھا اور بعض کے نزدیک نظر بن حارس نے لکھا تھا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیز بن عامر بن حشام تھا یا الرحیق المختوم جو انہوں نے لکھی ہے وہ فرما رہے ہیں خیر اب جب یہ بائیکوٹ کرتے ہیں تو چھے مہینے نہیں ایک مہینہ نہیں دو مہینے نہیں ایک سال چھے مہینے نہیں تین سال کے لئے بائیکوٹ کرتے ہیں بن حشام کا رسول اللہ کا کیوں کرتے ہیں کہ اب ہم رسول اللہ جو دعوت لے کے چل رہے ہیں ہم اس کو آگے نہیں پرولانگ نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکتے یا تو آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم اسے قتل کر دیتے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ ہم پورے خاندان کے ساتھ بائیکوٹ کرتے ہیں خیر بنی حشم جو ہے وہ رسول اللہ کو دینا گوارہ نہیں کرتے اور پورا بنی حشم جو ہے وہ چلا جاتا ہے سوائے ابو لہب کے ابو لہب اپنے قبیلے کی مخالفت کرتا ہے اور خوریش کا ساتھ دیتا ہے اب کیا ہوتا ہے اب تین سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر رہ رہے ہیں اس ایک وادی کے اندر ایک طرح کی قیدی ہے وہ ایک طرح کی جیل ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی کھانا پہنچانے جا سکتا ہے نہ کوئی اور تو حکیم بن حضام یہ کھانا لے کے جاتے ہوتے ہیں یہ حضر خدیجہ کے ریلٹیف ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہوتے ہیں میں لے کے جا رہا ہوں اپنی پھپی کے لیے کھانا تو میں تو جاؤں گا ایک عدی دفعہ بجہل روکتا ہے لیکن لوگ بیش میں پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں لے کے جانے دو تو یہ کھانا لے کے جاتے ہیں ایسی اور لوگ جن کے دلوں میں رحم آتا ہے وہ لوگ کھانا لے کے جاتے رہتے ہیں اس بائیکارٹ کے نتیجے میں حالات نہایت کی آمد بند ہو گئی کیونکہ مکہ میں جو گلہ یا فروخت سمان آتا تھا اسے مشرقین لپک کر خرید لیتے تھے اب جب بھی کوئی سمان آتا تھا تو ابھی وہ پہنچے ہیں وہ تو ایک گھاٹی کے اندر قید ہیں جسے وہ آگے جا کے کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ آنے سے پہلے ہی کھرید لیتے تھے سارا مال جانے نہیں دیتے تھے اس لئے محسورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی کیا کرتے تھے یہاں پہ کہ چمڑے کو عبال کے اس کا وہ پانی پیا کرتے تھے پتے کھا کے گزارہ کیا کرتے تھے عام اگر ہم زبان میں دیکھ لیں آج کی زبان میں اگر بات کریں تو وہ چمڑے کو عبال کے اس کے اندر سے جو پروٹینز لینا چاہ رہے ہیں وہ لے رہے ہیں پتوں کو کھا کے وہ کاربو ہائیڈریٹس اپنی پوری کر رہے ہیں یہ حالات ہو رہے تھے انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑتے فاکہ کشی کی حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھیں ان کے پاس مشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی وہ بھی پسے پردہ اب لوگ دن میں جب نہیں جا پاتے تھے تو پھر ایسے کرتے تھے کہ رات کے وقت جب رات ہو جاتی تھی اس وقت جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ کھانے کو دے آتے تھے کوئی کزن آگے ابو بکر کے کزن کوئی دے آئے ہیں کوئی حکیم بن حضام کچھ لے گئے ہیں وہ کھانے کو دے آئے ہیں لیکن اس سے گزارہ تو نہیں ہوتا تھا کتنا لے کے جا سکتا ہے ایک شخص اور اوپر سے پہرہ بھی ہے اس پہرے سے بچ کے وہ جاتے ہیں خیر وہ لوگ حرمت والے مہینوں میں کے علاوہ باقی ایام میں اشیائی ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے حرمت والے مہینے جن کے اندر جنگ بند ہے جنگ نہیں کر سکتے ان مہینوں کے علاوہ گھاٹی کے اندر سے باہر بھی نہیں آتے تھے لوگ ان کو آنے ہی نہیں دیا جاتا تھا وہ اگرچہ کافلوں سے سمان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ سے آتے تھے لیکن ان کے سمان کے دام بھی مکہ والا اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ محصورین کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا تھا اب جو مکہ والوں نے بائیک آٹ کیا ہوئے لیکن جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں کچھ اپنا مال بیچنے کے لیے مکہ میں وہ لوگ کیا کرتے تھے یہ ان سے مکہ والے قریشی جو تھے اتنا زیادہ دام بڑھا دیتے تھے کہ وہ جائیں ہی نہ ان کے پاس کیونکہ وہ پہلے ہی پہلے ہی ان سے کوئی خرید و فراغ تو ہونی رہی تو مال تو ان کے پاس ویسے ہی کم ہے تو وہ خرید ہی نہ سکیں ان کی خرید سے ہی دور کر دیں ایدھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خطرہ لگا رہا تھا ابو طالب وہاں ایکسیپشنل ہمیشہ یہ فکر ہوتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گشنا ہو جائے محمد کی حفاظت کرنی ہے تو یہ کیا کرتے تھے اول تو ساتھ سلاتے تھے خود جہاں سونا وہاں ساتھ لانا اگر اور کوئی خطرہ پیش ہوتا تھا کہ یار کچھ ہو سکتا ہے تو ایسا کرتے تھے کہ جب رات کو سو جاؤ سارے سارے آرام کے لئے چلے جائیں جب سارے آرام کے لئے چلے جاتے تھے تو کسی کو اٹھاتے تھے اور اسے کہتے تھے تم آ کے یہاں لیڑ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بستر پر بھیج دیتے تھے یہ ایک حفاظت کا پورا سرکل چلا رہے ہیں اچھا یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جن لوگوں نے جہاد کیا جن لوگوں نے کوشش کی ہمارے رستے میں ہم ان کو رستے دکھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ ہے نیکوکاروں کے ساتھ ہے ایک حدیث آج ذہن سے گزری تو بڑا ہٹ ہوا جب ہم لوگ بھی شروع شروع میں پڑھنے آتے تھے تو وہ حدیث پڑھتے تھے بار بار پڑھتا تھا میں تو ایک موٹیویشن ملتی تھی ابو حریرہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 372 ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین اسلام آیا تھا تو یہ اجنبی تھا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر اجنبی ہو جائے گا پس فتوبہ للغرابہ خوشخبری ہے اجنبیوں کے لئے کہ جب یہ دین آیا تھا تو بڑے کم لوگ تھے جو اس دین کو اپناتے تھے اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا کہ ان کے اپنے گھر والے انہیں چھوڑ دیتے تھے گھر والے بائیکاٹ کر دیتے تھے ان کو وہاں پہ بھیجا جاتا تھا ایسے گھٹیوں میں رہتے تھے آپ چیک کریں کہ ان جان نساروں کی جان نساری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تن تنہا نہیں چھوڑے کہیں نہیں چھوڑے whatever it is whatever the conditions are رسول اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں جیسی بھی situation ہو رہی ہے رسول اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ کیا رہے بائیکاٹ کر دو بائیکاٹ کر دیں گے گھر سے نکال دیں گے نکال دیں مصب بن عمیر کے بارے میں ہم نے دیکھا گئے تھے کپڑے بھی لے لیے لے لیں مجھے نہیں چاہیے یہ conditions ہیں لیکن رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑے اتنے فرم ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے دین اب کیسے دین اجنبی ہو گیا آپ ہماری انیویسٹریز کے اندر چلے جائیں کچا کچ رش ہوتا ہے ہماری انیویسٹری میں ہوتا ہے کہ ہمیں classes لینے کے لیے rooms shift کرنے پڑتے ہیں ایک class ہم نے لیے مثال کے طور پر 259 room کے اندر تو ایک class ہمیں لینے پڑتے ہیں 188 room کے اندر تو ہم اکثر 188 room کے باہر جاتے ہیں دوسری class لینے تو وہاں پہ پہ پہلے سے class ہو رہی ہوتی ہے جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہے rooms میں class لینے کے لیے اتنے بچے اکٹھے ہوئے ہیں لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان دین کے رستوں پہ چلنے والے کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ رہ گئے ہیں تو احساس ہوتا ہے پھر بڑے مزے کی بات ہے آج ہم ہی بیٹھ کے اپنے دوستوں میں اپنے بھائیوں میں اپنی بہنوں میں اگر کوئی بات کرتے ہیں دین کی تمہیں کیا ہو گیا تم تو چنگے بھلے آدمی تھے یہ کس عمر میں تم نے داڑیاں رکھ لی ہیں ابھی تو نوجوان ہو کھیلنے کودنے کی عمر تھی تمہاری تم نے کیا کرنا شروع کر دیا سیریس ہی نہیں لیتے ہیں آج وہ conditions ہے تو یہ اتنی motivated بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خوشخبری ہے نجنی بھئیوں کے لیے کہ جو اس وقت کے اندر بھی دین کے اوپر چلنا کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر استقامت دے اور آپ سب کو اس رستے پر چلنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی اس آیت کا مصداق کیا کہ وہ لوگ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے رستے میں ہم ان کے لیے ہدایت کے رستے کھول دیتے ہیں ہم ان کے لیے رستے آسان کر دیتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَى الْمُحْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان رستوں پر استقامت سے چلنے کی توفیق دے خیر اب جب وقت گزرتا ہے تھوڑا تو کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جب ہیں تنگ ہو رہے ہیں تین سال گزر گئے ہیں تو کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں لوگ ہمارے معاشرے کے اندر اور ویسے بھی اگر دیکھیں ایک گروپ ہے اس گروپ کے اوپر پریشر ڈالی جا رہے ہیں ڈالی جا رہے ہیں اس کے اوپر ظلم و ستم ہوئی جا رہا ہے ہوئی جا رہا ہے لیکن وہ جو ہیں وہ باز پھر بھی ریٹیلی ایٹ نہیں کر رہے ہیں آگے سے کچھ کہہ بھی نہیں رہے ہیں نرمی کا واقعہ ہے نرم دل ہوئے ہیں کچھ کہہ نہیں رہے ہیں تو وَالِكُمْ السَّلَام تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو تو وہی ہمدردیاں اب قریش مکہ کے کچھ لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں جو نرم دل رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں نہ کہیں محبت کا پہلو بھی رکھتے ہیں لیکن ایمان نہیں لے کے آئے ابھی اب یہاں پہ ہوتا ہے ایک واقعہ پیش جہاں پہ صحیفہ چاک کیا جاتا ہے ان حالات پر پورے تین سال گزر گئے اس کے بعد محرم دس نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس کے ظالمانہ اہد و پیمان کو ختم کیے جانے والا واقعہ پیش آتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس اہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے کہ شروع کے اندر ہی جب انہوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بائیکارٹ کریں گے نہ ہم شادیاں کریں گے نہ ہم کوئی اور واقعہ کریں گے کوئی معاملہ نہیں رکھیں گے ہم بنو حاشم کے ساتھ تب ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بات پر راضی ہو رہے تھے اور کچھ لوگ تھے جو منع کر رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ کرنا نہیں چاہیے وہ ہمارے بھائی ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے انہی نراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاہ کرنے کی تگو دیو کی اب یہی لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اس صحیفے کو بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمر نامی ایک شخص تھا یہ رات کی طریقی میں چپکے چپکے شہبے ابی طالب کے اندر گلہ بھیج کر بنو حاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا اب یہ جو حشام ہے یہ ایک اور شخص کے پاس جا رہا ہے زہیر بن ابی امیہ کے پاس زہیر کون ہے زہیر کی ماں آتکہ عبد المطلب کی صحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی رسول اللہ کی پھپی تھی رسول اللہ کا قزن تھا اور اس نے کہا زہیر کیا تمہیں یہ گوارہ ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے مامو کا وہ حال ہو جسے تم جانتے ہو زہیر نے کہا افسوس میں تن تنہا کیا کر سکتا ہوں ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھارنے کے لئے یقیناً اٹھ پڑتا اب وہ گیا ہے زہیر کے پاس اور اس نے حشام نے جا کے کہا ہے کہ زہیر دیکھو تمہارے مامو وہاں پہ ہیں قید اگر یہ کسی اور کے مامو ہوتے نا یہ ابو جہل کے مامو ہوتے تو وہ تو کبھی یہ برداشت نہ کرتا تو تم یہ کیسے برداشت کر رہے ہو کہ تم تو کھاؤ پیو تم تو مزے سے زندگی گزارو اور وہ وہاں پہ فاکے کٹیں ان کی صحتیں کمزور ہوں وہ بیماریوں میں مبتلا ہوں وہ آگے سے کہتا ہے کہ یار میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی اور شخص ہوتا نا تو میں ضرور جاتا اچھا وہ کہتا ہے اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے اس نے کہا اچھا وہ کون ہے کہاں میں ہوں اب حشام کہہ رہا ہے کہ اچھا ایک آدمی ہے اور حشام کہتا ہے کون ہے وہ کہتا ہے میں ہوں نا زہیر کہتا ہے زہیر پوچھتا ہے کہ کون ہے تو وہ حشام کہہ رہا ہے کہ ہاں میں ہوں زہیر نے کہا اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرتے ہیں اس پر حشام مطم بن عدی کے پاس گیا مطم بن عدی کون ہے یہ وہی شخصہ جس نے رسول اللہ کو پہلے پناہ دی تھی ٹھیک ہے ابھی آئے گا آگے آگے یہ پناہ دیتا ہمیں ایک دفعہ وہ واقعہ گو تھو کر چکے ہیں مطم بن عدی کے پاس گیا اور بنو حاشم اور بنی مطلب سے جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے مطم کی قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اس سے ملامت کی اس نے اس ظلم پر قریشیوں کی حمنوائی کیوں کر کی یاد رہے کہ مطم بھی عبد منافی کی نسل سے تھا مطم نے کہا افسوس میں تن تنہا کیا کر سکتا ہوں اس نے بھی یہ بات رکھی کہ میں اکیلا کیا کروں گا حشام نے کہا ایک آدمی اور موجود ہے مطم نے پوچھا کون ہے حشام نے کہا میں ہوں مطم نے کہا اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو حشام نے کہا میں یہ بھی کر چکا ہوں اس نے پھر پوچھا کہ وہ کون ہے کہا زہر بن عبی عمیہ ہے مطم نے کہا اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو اس پر حشام بن عمر اب وہ جو پہلا شخص ہے حشام بن عمر وہ ابو البختری بن حشام کے پاس گیا اور اس کو بھی اسی طرح گفتگو کی جیسے مطم سے کی تھی مطلب واسطے دیئے کہ یار دیکھو وہ اس وقت میں فلان تمہاری مدد کی تھی اس وقت میں مدد کی تھی تو یار یہ دیکھ لو تم کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے کچھ کر کوئی خیال کرو ٹھیک ہے اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے اس نے بھی پوچھا کہ بھئی کوئی اور اس معاملے میں حشام نے کہا ہاں اس نے کہا پوچھا کون ہے اس نے کہا زہیر بن عمیہ بن عبی عمیہ متم بن عدی اور میں تین بندے اس نے کہا اچھا آپ تو پانچوں آدمی ڈھونڈو اس کے لئے حشام زعمہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بنو حاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے کہ یار دیکھو تم اچھے قریبی لوگ ہو تم ان کے قریب رہتے ہو تمہارے دوست بھی ہیں وہاں پہ تو تم کیا کر رہے ہو یار تھوڑا ان کے حقوق کا خیال کرو اس نے کہا بھلا جس کام کے لئے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے حشام نے اس بات میں جواب دیا اور سب کے نام مطلب دیا اس کے بعد ان لوگوں نے حجوں کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ اہد و پیماں کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے زہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا یعنی سب سے پہلے میں زبان کھولوں گا اب پلاننگ کر رہے ہیں کہ اب صحیفہ پھارنا ہے تو اب کیا کرنا ہے اس کے لئے پلان کر رہے ہیں تو زہیر کہا رہا ہے کہ میں ابتدا کروں گا باقی پھر تم لوگ سمبھال لیں صبح ہوئی تو سب حسبِ معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے زہیر بھی ایک جوڑا زیبتہیں کیے ہوئے پہنچا اب تیار ہو کے بقیدہ گیا وہ جیسے جسے کسی فنکشن کے لئے جاتے ہیں اسی طرح زہیر بھی جو ہے نا پروپر تیار ہو کے گیا پہنچے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے پھر لوگوں سے مقاطب ہو کر کہا مکہ والو کہ ہم کھانا کھائیں کپڑے پہنے اور بنو حاشم تباہ و برباد ہوں نہ کہ ہاتھ کچھ بچا جائے نہ ان سے کچھ کچھ کھریدا جائے کہ نہ ان کو کچھ بیچا جا رہا ہے نہ ان سے کچھ کھریدا جا رہا ہے نہ ان کے پاس کچھ کھانے کی چیز لے کے جا رہی ہے تو وہ تو تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور ہم پھلیں پھولیں یہ کیسے ہو سکتا خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے اب ابو جہل وہاں بیٹھا ہے ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو خدا کی قسم یہ سے پھڑا نہیں جا سکتا اس پر زعمہ بن اب پلاننگ تھی نا اب جب اس نے ادھر سے فوراں ہی کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا تو زعمہ بن اسود نے کہا با خدا تم زیادہ غلط کہتے ہو جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس پر راضی نہ تھے اس پر ابو البختر نے گرا لگئی اب تیسرا بندہ آ گیا زعمہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں مطم آ گیا اس کے بعد مطم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں پانچوں آ گیا پھر حشام بن عمر نے بھی اسی طرح کی بات کہی یہ ماجرہ دیکھ کر ابو جہل نے کہا ہاں یہ بات ریات میں تیار کی گئی ہے اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے ڈاکٹ صاحب کہتے ہوتے ہیں نا کہ ابو جہل ایسا بندہ نہیں تھا وہ انٹیلیکچولی بڑا سٹرونگ تھا ذہین آدمی تھا تو یہاں پہ ثابت ہوتا ہے وہ پکڑ لیا ہے کہ جو تم لوگ باتیں کر رہے ہو نا یہ ابھی یہاں پہ نہیں تیار کر کے کر رہے ہیں یہ پیچھے کہیں پہ پلانڈ ہوئی ہیں اس کے دوران ابو طالب بھی حرم اچھا اب اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت بتا چکے تھے کہ وہ جو صحیفہ لکھا گیا تھا اس کو کیڑے خوا گئیں صرف اس میں جو اللہ کا نام باقی تھا اللہ کا نام جہاں جہاں موجود تھا وہ موجود ہے باقی صحیفہ جو ہے وہ کیڑے خوا گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے یہ ذکر کیا اب ابو طالب اس سینیریو کے اندر آ رہے ہیں کہ میں تحقیق کروں کہ کیا واقعی ایسے ہے اس دوران ابو طالب بھی حرم پا کے ایک گوشے میں موجود تھے ان کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دی ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنت کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر واقعی چھوڑا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے درمیان سے ہٹ جائیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو یہاں پہ ابو طالب بھی آ رہے ہیں وہاں پہ یہ سین چل رہا ہے ایک طرف ادھر سے یہ بھی حرم کے گوشم میں وہ وجود ہیں اور بات کرنے آ رہے ہیں قریشیوں سے کہ آپ جا کے دیکھیں کہ یہ صحیفہ ہے اگر تو یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ وہ صحیفہ کیڑا خواہ گئے ہیں صرف جو اللہ کا نام تھا جہاں پہ لکھا ہوا وہ باقی ہے تو ٹھیک ہے ہم جو آپ بات کر رہے ہیں وہ مان لیتے ہیں لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو پھر یہ بائیکارٹ ختم کیا جائے پھر اس سے نکلا جائے تو ہم تمہارے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو چی چاہے کرنا لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو ہمیں ہمارے بائیکارٹ تمہارے بائیکارٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا جب قریشی کو قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جو ختم ہوئی تو موتم بن عدی صحیفہ چاہ کرنے کے لیے اٹھا ادھر وہ موتم بن عدی اور باقی سارے زہر حشام سارے کٹھے تھے ان کی جب وہ نوک جو ختم ہوئی ہے تو موتم بن عدی اٹھے گیا کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا سوایا کر دیا ہے صرف بسم کا اللہم باقی رہ گیا ہے اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے یا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بقیت تمام حضرات شہبِ ابی طالب سے نکل آئے اور مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے وَإِن يَرُوا آیتٍ يُعْرِذُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے چنانچہ مشرقین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے آپ کو ڈاکٹر صاحب نے سورہ نور پڑھائی سورہ نور میں انہوں نے ایک بات بتائی کہ اس دل کے اوپر کیا ہوتا ہے غبار چڑھ جاتا ہے غبار آ جاتا ہے اس غبار کو دور کیسے کیا جاتا ہے قرآن سے وہ تو ایک حدیث بھی ہے نا قصرت الزکر الموتی و تلاوت القرآن کہ دلوں کو زنگ لگ جایا کرتے ہیں انہیں دور کیسے کرنا ہے قصرت الزکر الموتی موت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کر کے و تلاوت القرآن اور قرآن کو بار بار پڑھ کے قرآن دلوں کی صفائی کر دیتا ہے لیکن یہاں پہ یہ جو لوگ ہیں اگر آپ اگر ہم اس رویے کے اوپر حٹ درمی کرتے ہیں کہ گلتی ہوتی ہے پھر حٹ درمی ہاں ٹھیک ہے مان نہیں رہے ہیں ماننے والا رویہ ختم کر لیتے ہیں تو دلوں کے اوپر غبار لگ جاتا ہے یہاں ان کے ساتھ یہی معاملہ تھا اب ماننے ہی نہیں ہے زد پیڑ گئے ہیں دلوں کے اوپر وہ غبار آ گیا ہے اب نور اندر جائے گا نہیں جو مرضی کہلو ان کو جیسے مرضی سمجھا لو وہ بات نہیں ماننے والے اب یہ ہوتا ہے اب آخری ہے یہ جب صحیفہ چاہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ جاتے ہیں اور دوبارہ سے ویسی کام شروع کر دیتے ہیں تو اب ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ابو طالب بیمار پڑ جاتا ہے اور خدشہ لاحق ہوتا ہے قرائش کو کہ ابو طالب کی وفات ہو جائے گی اب وہ آ رہے ہیں ابو طالب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیبہ ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسبے معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور اب مشرقین نے اگرچہ بائیکارٹ ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسبے معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرانہ روایت کے مطابق پوری جانساری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے لیکن اب ان کی عمر اسی سال سے متجاوز ہو چلی تھی کئی سال سے پے درپے سنگین علاموں حوادث نے اور خصوصاً محصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا جو تین سال یہ گزار کی آئیں ہیں شبہ ابی طالب کے اندر اس نے ایک دفعہ کمر توڑ دی تھی ایک دفعہ جان نکال دی تھی نہ کھانے کو صحیح مل رہا ہے نہ پینے کو مل رہا ہے نہ لوگ ہیں آپ کی بات سننے والے آپ کے اپنوں نے آپ کو نکال دی ہے آپ کا انکار ہو گئے سائیکلوجیکلی بندہ بہت انفٹ ہو جاتا ہے تو اب کنڈیشنز وہ ہو رہی ہیں ان کے کوئی مزمحل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا اس موقع پر مشرقین نے سوچا اب مشرقین سوچ رہے ہیں کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو جو ہے نا عرب والے تو ہمارے پہ اور ہم نے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کہا تو ہمارے پہ بڑی بستی والی بات ہوگی یہ کہیں گے جب تک چاچا زندہ تھا تب تک تو ہاتھ نہیں ڈالا تب تک تو کچھ کہا نہیں سکے ابھی چاچا سر سے گیا ہے تو فورا پکڑ لیا تو وہ آ رہے ہیں اب ابو طالب کے پاس بات کر رہے ہیں اس موقع پر مشرقین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوں گی اس لئے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاملہ تیہ کر لینا چاہیے اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رائیتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے چنانچہ ان کا ایک وفت ابو طالب کے خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا یہ آخری وفت تھا اب ہی آئیں ابو طالب کے پاس اور وہی باتیں رکھی ہیں کہ آپ محمد کو سمجھا لیں اور اسے کہیں کہ یہ جو ہے نا معاملہ یہ کوئی تیہ کر لے ہمارے ساتھ اور ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتیجئے کہہ رہے ہیں ان کی بات سنجھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ صرف یہ ایک جملہ کہتے ہیں تو ہمارے درمیان ہم سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے وہ جملہ کیا کہتے ہیں ہاں بتاؤ کیا کہنا ہے بتاؤ ہمیں ہاں بھی کہہ دیتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں کہ دو لیا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فوراں اٹھے خڑے ہوتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں اس نے نہیں ماننی ہے چلو چلیں ادھر سے اور وہاں پہ یہ ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں سے نکلے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ابو طالب بیمار ہو گئے ایک بڑا سہارا ہے ابو طالب کا ابھی تک پروٹیکٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پہلے پروٹیکشن کی تھیم میں پورا دیکھ چکے ہیں تو ابو طالب کی ڈٹس ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے بڑا صدمہ ہوتا ہے بڑی تکلیف پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوگا اب کیا کریں کدھر جائیں اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ابو لہب جو ہے وہ قبیلے کا سربراہ بن جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیتا ہے ایک اور واقعہ پیش آتا ہے اسی سال میں یہ نبوت کا دسویں سال ہے اس کو عام الحزن بھی کہتے ہیں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے وہ واقعہ ہوتا ہے حضرت خدیجہ کی ڈٹس ہو جاتی ہے حضرت خدیجہ ہے کون ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیوی جس وقت کسی نے ساتھ نہیں دیا تو تو اس نے دیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت میں گرفتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرنے والی ہر وقت رسول اللہ کا ساتھ دینے والی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا تو حضرت خدیجہ موجود تھی رسول اللہ تعالیٰ نہ اب وہ بیوی ساتھ چھوڑ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور اس میں خاندان بھی بائیکارڈ کر ابو لہب نے خاندان سے نکال دی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فری فر آل ہے کہ کوئی بھی چاہے تو مار دے کوئی بھی چاہے تو قدل کر دے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعایف جاتے ہیں پناہ کے لئے ادھر جاتے ہیں اور پہلے کے پاس جاتے ہیں ایک سردار کے پاس اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ کہ میں اللہ گانی بھی ہیں تو کتاہ ایک نٹ ایک نٹ او کرو جو جو یہاں کیا بات ہے کہ دیکھو میں نے ہی باری بات سننی ہے میں نے ہی بات سننی ہے میں نے ہی بات سننی ہے جو یہاں سے دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہ اس کے سامنے جا کے بات رکھتے ہیں وہ کتاہ نہیں ٹھہرہو ترہا کہ کتاہ کیا معاملہ ہے دوسرا کہتا ہے کہ دیکھو یار اگر تو تم واقعی نبی ہو تو اگر میں نے تمہیں جھٹلا دیا تو خدا کا عذاب میرے پہ آئے گا اور اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے تو جھوٹے کی بات میں سنتا نہیں تو ایسا کرو تم میرے سے کوئی بات نہ کرو I don't want to talk to you تم جا سکتے رجاتے ہیں کہتا ہے کہ اگلے کے پاس کہتا ہے کہ یار مکہ میں تم ہی ملے تھے غریب جتیم مفلس جس کو نبی بنانا تھا اللہ نے اور کوئی نہیں تھا اور کوئی نہیں بچا تھا ایک بڑا سٹیج آئی ہے جس میں تکلیف ولا پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانتے تھے کہ وہ رسول ہیں وہ اللہ کی رسول ہیں اور وہ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ حق وہ سچ ہے اور اب جب کوئی بات نہیں مان رہا اوپر سے ایسی باتیں آگے سے کر رہا تو رسول اللہ پہ کیا کیفیت گزرتی ہوگی کہ وہ دعوت دے رہے ہیں ان کو حق کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ ایک تو انکار کر رہے ہیں دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جاؤ ہم سنتے ہی نہیں ہیں تیسرے کے پاس جاتے ہیں وہ زبان سے بدکلامی تو دور بہت کرتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگوں کو پیچھے لگا دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر مارو اور ان کو رکنے نہ دےنا ان کو نکالو یہاں سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر کھا رہے ہیں پندلی کے اڈی کے پر پتھر مار رہے ہیں اتنے پتھر مارتے ہیں کہ اتنا خون کے در سے ریسے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینٹ ہوتا آنا شروع ہو جاتا ہے فینٹ ہو کے بیٹھتے ہیں تو پیچھے سے دو لڑکی آتے ہیں آگے باؤدووں میں ہاتھ دیتے ہیں خڑے کر دیتے ہیں کہ چلو اتر نہیں بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلام ہوتے ہیں غالبا زیاد بن حرسہ آتا ہے کہ وہ ہوتے ہیں اور رسول اللہ کو اٹھاتے ہیں اور بھاگتے ہیں ایک باغ کے اندر چلے جاتے ہیں اب ایک باغ میں گئی ہیں اور خون اتنا نکل رہا ہے کہ جوتے ساتھ چپک گئے ہیں ترنی رہے ہیں یہ حالت دیکھتے ہیں عطبہ اور ربیہ تو کہتے ہیں کہ محمد کے ساتھ طائف والوں نے کیا سلوک کیا ایسا ظلم کیا ہے کہ دشمن کو رحمہ رہا ہے رسول اللہ پہ وہ اپنے غلام اداس کو کہتے ہیں کہ جاؤ یہ انگور لے کے جاؤ محمد سے غارش کرو کہ یہ کھالے اداس آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ خجو پیش کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران اس سے پوچھتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ وہ فلاں قبیلے سے ہے رسول اللہ علیہ وسلم اچھا تو تم میرے بھائی ہونا اس کے قبیلے سے ادھر سے ہو اس علاقے سے وہ کہتا ہے کہ ہاں ساتھی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جمتا ہے واپس جاتا ہے اب یہ سارا منظر جو ہیں عطبہ اور شعبہ دیکھ رہے ہیں جب یہ ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اداس کہیں اس کے پیچھے لکھے اپنے دین سے غافل نہ ہو جانا تمہارا دین ان سے کہیں بہتر ہے خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آتے ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں پہلے ایک شخص کو پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے پناہ دے دو پناہ دینے سے انکار کرتا ہے کہ وہ قرائش کا ہم ہی ہے پھر ایک اور شخص کے پاس بہجتے ہیں پیغام کہ تم پناہ دے دو وہ پناہ دینے سے انکار کر دیتا ہے پھر تیسری دفعہ اس شخص سے گزارش کرتے ہیں کہ یار ایک دفعہ اور جاؤ متبین عدی کے پاس اور اس سے کہو کہ مجھے پناہ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بہجتے ہیں وہ شخص جاتا ہے اور واپس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہاں متبین عدی جو ہے نا وہ راضی ہے رسول اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں اسے کوئی فارملی آئے پھر متبین عدی اپنے بیٹوں کے ساتھ تلواروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتا ہے ابو جہل پوچھتا ہے کہ متب پناہ دی ہے یا ایمان لے آئے ہو متبین عدی کہتا ہے کہ میں نے پناہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیتا ہے یہاں پہ آج ہم کروز کریں گے انشاءاللہ فرکان دیکھ لیں نا افستاجی کو اب آپ لوگوں کو ایک دفعہ تھیم پورا سمجھا دیتے ہیں کہ کیا چل رہا تھا پیچھے سے پورا بیک گرونڈ بیک گرونڈ یہ تھا کہ ہم نے تین آیاتوں کی روشنی میں یہ سارا پڑھا تھا یہاں تک پڑھا تھا یہ تین آیات ہم نے پڑھیں تھی کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو جگہ نہ دی پناہ نہ دی ہم نے آپ کو تندس پایا تو غنی نہ کر دیا اور ہم نے آپ کو حق کا متلاشی پایا تو راہ نہ دکھا دی ہم یہاں تک پہنچے تھے ایک دفعہ ہم نے پہلے تین لیکچرز کے اندر ہی یہ اتنا کور کر لیا تھا اتنی جنپ ماری تھی اب درمیان کے اندر کے جتنے لیکچرز ہیں اب وہ الحمدللہ ہم نے آج کور کر لیا ٹھیک ہے آج یہاں تک آگے ہیں اگلے لیکچرز کے اندر ہم ان سے آگے چلیں گے ایک دفعہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو اس کو پورے کو ریوائز بھی کر لیں گے ایک ہی لیکچر کے اندر پورا قوک ایک لے کے ابھی کہتے ہیں ابھی کر لیتے ہیں ابھی وقت کام ہے تو انشاءاللہ اس کو ایک دفعہ لیکچر ختم ختم ہساہ جی آجاتے ہوتے ہیں بیس منٹ پہ آج ہساہ جی لیٹ ہوگے مجھے ہساہ جی نے کہا ہوا ہے تھوڑا سا پہلے ختم کر دیا پھر آج مارننگ بلوں کا بھی لیکچر میں نے پورا نہیں لیا میراج پیپر دا یونیسٹی میں صبح پھر لیکچر لے کے سیدھا اگزام دن گے وہ پیچھے رہے گے آپ لوگوں سے ان کو بھی برابر رکھنے خیر ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں لے کے آ رہے تو you have the duty نوحان علی خان صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ اکسر اپنے لیکچرز کے اندر کہ you are the selected people for the summa کہ آپ لوگوں کو اللہ نے چنے سممت کے لیے آج میں نے آپ لوگوں کو حدیث بھی سنائی ایک خوش خبری ہے اجنبیوں کے لیے فتوبہ لیلغرابہ ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جب سٹارٹ میں تھا تو اجنبی تھا اور جب انڈ پہ ہوگا تو پھر اجنبی ہو جائے گا اور آج وہ دور شروع ہو گیا آج ہماری محافل کے اندر ہم لوگ بات نہیں کر پاتے دین کے اوپر بات کرنا بڑا مشکل لگتا ہے اور اگر کرتے ہیں تو لوگ آگے سے بڑی عجیب و قریب باتیں کرتے ہیں عجیب و قریب باتیں سننی پڑتی ہیں لیکن واللہ ہی ہماری مسائب ہماری تکالیف ہماری ازمائشیں اتنی مشکل نہیں ہیں جنہی صحابہ کی تھی ہمیں چند ایک باتیں سننے کو مل جاتی ہیں ایسے بیٹھ کے ہم پڑھا تو سکتے ہیں ایسے بیٹھ کے ہم بات تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا تو ہمیں دیا ہوئے ہیں جسٹ امیجن ہم نے ادھر پڑھا تھا کہ عبداللہ بن مسعود صور الرحمن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ مار مار کے لہو دخان کر دیتے ہیں لیکن صحابہ کی ایمان تھے اتنے کبھی حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ سے محبت بڑی شدید تھے ان لوگوں کو آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کڑوی کسیلی سنا رہے تھا تو ابو بقر آگے بیچ میں انہوں نے ابو بقر کو مارنا شروع کر دی اتنا مارا اتنا مارا ابو بقر فینٹ ہو گئے انہوں نے کہا کہ وہ سکتم ہے تو چھوڑ کے چلے گے ابو بقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک دم ہوش آیا تو دیکھتے ہیں گھر میں کچھ نہیں کہتے ہیں کچھ نہیں کہا پڑھتے ہی کہتے ہیں کہ محمد کدھر مہا پاس بیٹھی ہوتی ہے کچھ تو خیال کرو اپنا حال دیکھو کیا کر دی ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گا مجھے سکون نہیں آ رہا کندوں پہ لے گا جاتی ہیں ایک کندے پہ سہارا دیکھ لے گا جا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں جب تک دیکھ نہیں لیتے تب تک سکون نہیں آتا رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ رسول میری ماں کیلئے دعا کر دیں یہ بھی ایمان لے گا ہے یہ محبت کا عالم تھا آج ہمارے اندر بات کرنے کی بہت ہے باتیں بہت ہیں عمل کے میدان میں ہم فارق ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ان رستوں پر چلنے کی توفیق دے آمین جو حق بیان ہوا ہے وہ اللہ کا تھا وہ آج بھی اللہ کا ہے وہ قلب بھی اللہ کا تھا جو گلتیاں ہوئی ہیں وہ میری ہیں اللہ مجھے معفر ہوئے ہیں جزاک اللہ